دوستو دیکھئے میں نے اپنے گارڈن کو پورا ہی اُلٹا پُلٹا کر کے رکھا ہوا ہے سارے گملے ادھر اُدھر رکھتی ہیں پورا گارڈن است وست ہو رکھا ہے کیونکہ یہ سندے کا دن ہے میں نے بہت زیادہ کام نکال لیا ہے پتہ نہیں شاید سے میں یہ سارے ورک کر پاؤں گی کی نہیں آج پھر بھی ابھی بھی میں گارڈن میں ہی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ وہ سارے کام میں شیئر کروں گی دیکھئے دوستو ابھی بھی گارڈن کا ورک چل رہا ہے میرے ہاتھ پورے مٹی سے لطپت ہے کچھ کٹنگ گرو کر رہی ہوں کچھ سیپلنگز لگا رہی ہوں اسی طرح جو بھی میں نے آج گارڈن میں کام کیا ہے سندے کے دن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گی یہ جو گارڈن کا یہ میڈل پارٹ ہے یہاں پر بھی میں ایک چھوٹا سا کریشن کر رہی ہوں دیکھئے یہاں پر دونوں سائیڈ میں میں نے بیمبو لگایا ہے ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور دیکھنا میں نے یہ والا سائٹ میں کیا کریٹ کیا ہے کچھ نیو لوگ دینے کی کوشش کی ہے بیمبو کے دوارا تو میں یہ پورا ورک کرنے کے بات آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کروں گی اسی میں اور جیسے یہاں پر ایک بیمبو لٹکانے کی سوچ رہی ہوں اور یہاں پر کچھ میں پلانٹرز لڑکاؤں گی ایک گیٹ کا لوگ دینا چاہتے ہوں تاکہ ایک بیوٹیفل سا نیچرل سا ویو ہو میرے گارڈن کا تو آپ لوگ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا میں نے یہ والے سائٹ میں کس طرح سے اپنے گارڈن کو تھوڑا سا ڈیزائننگ دی ہے کچھ نیچے میں پتھر سٹونز کلیک کی ہے یہاں پر میں کچھ رکھوں گی تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے میں نے کیا کریٹ کیا ہے یہ والا میرا گارڈن کا نیا لک ہوگا اور یہ جو ہے بیمبو کا جو میں نے فینس ریڈی کیا ہے اس کو بھی میں ہٹاؤں گی اور اس کے بدلے میں نے ایک نیو ریڈی کر کے رکھا ہو ہے تھوڑا ڈیزائن دیکھ کر بس اس میں پینٹ کرنا باقی ہے دیکھتی ہوں اگر سمیں ملا تو میں وہ بھی لگا دوں گی اور آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی کیسا لگے گا اگر نہیں ہو پایا تو نیکس ویڈیو میں میں ضرور آپ لوگ کو شو کروں گی یہ بیمبو کا فینس کو ہٹا کر کچھ نیا طریقے سے میں نے اس کو تھوڑا سا بنایا ہوا ہے ریڈی ہو چکا ہے بس لگانا باقی ہے ابھی کوئی گھر میں کوئی ہیلپنگ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اکیلے نہیں کر پا رہی ہوں یہ سارے تو دوستو ابھی جو گارڈن ورک چل رہا ہے ہمارے اس مہینے میں بہت زیادہ ہیوی ہارڈ ورک ہوتا ہے ہر گارڈنرز کے لیے تو کام اتنا بڑھ جاتا ہے اور ادھر دیکھیں سارے سلویا کے پلانٹس ہیں تو یہاں سے جب ہم ویو دیکھیں گے تو بہت ہی بیٹیفل لگے گا تو ابھی فل گرینری ہے ابھی بہت سارے برڈز ہیں دیکھیں دوستو یہ ہے بگن بیلا کا ابھی اس میں سارے اچھے سے کلر چینجنگ بلومنگز آگی ہیں ابھی بھی باقی ہے فل اس میں کلرز آنے کے لیے بہت ہی بیٹیفل لگ رہا ہے اس کی بھی پوزیشن میں سوچ رہی ہوں چینج کروں گی ابھی سوچ رہی ہوں دوسرے سائٹ میں لے چلوں جہاں کا لک اور بھی زیادہ سندر دیکھیں میرے گارڈن کا تو ابھی میں یہاں پر آگئی ہوں یہاں پر میں ابھی گارڈن ورک کر رہی ہوں دوستو یہاں پر کچھ کھار ڈالنا ہے کچھ کٹین کرنی ہے کچھ دیکھیں ابھی بھی میں نے سارے صاف صفائی باقی ہے جو میں نے ہجز کٹین کی ہے بہت ہی گارڈن الٹا الٹا ہو رکھا ہے تو آج کا میں نے سنڈے کا دن پورا دن صبح سے لے کے شاند تک آج میں کام کروں گی without any rest اور مائن بھی فریش ہوتا ہے اگر ہم لوگ یہ سب کام کرتے رہے دوستو دیکھیں اس سائٹ آپ لوگ آ کر دیکھیں تو آپ کو میں بتاتی ہوں یہاں پر میں نے کچھ پلانٹس گروہ کیے ہیں یہ سلوسیا کے جو ابھی سمرز میں بہت ہی اچھے ان کی بلومز آئیں گی بیسے تو سلوسیا کے پلانٹ دیکھا جائے تو فل سیزن چلتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے وینڈرز میں لگائے ہیں سلوسیا کے تو اس کے نیچے سیپلنگز آگئی تھی جو سیٹس گڑے ہیں تو یہ والے پارٹ تو ابھی ان ہونے والا ہے یہاں پہ جو میں نے مریگورز لگایا ہوا تھا سب میں نے ہٹا دیا ہے اور وہاں پہ سلوسیا لگا دیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ سائٹ میں ہیجز ہے اس کے یہاں پہ ایک برندہ ون کی میں نے راؤنڈ شیپ میں ہیچ لگا کے رکھی ہے اب اس گرمیوں میں بہت ہی اچھی ان کی گرینری ہوگی تو میں نے اس کی بھی کٹنگز کر دی ہے اور یہاں پہ جیسے میریگورز کا پورا میرا بیٹ تھا سب کو میں نے ہٹا دیا ہے اور میں نے سمرز کے لیے سیڈلنگ بھی ریڈی کر چکی تھی اور بیبی پلانٹس بھی آگئے تھے تو میں نے اس ایریا میں پھر سے یہ مارچ اپریل تک یہ میریگورز فرنچ میریگورز کی بلومز لینے کے لیے میں نے یہاں پہ سب ریڈی کر دیا ہے دوستو تو آپ لوگ بھی سمرز میں یہ میریگورز کی فلارز لینے کے لیے آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں بیچ بیچ میں میں نے کاؤسموس کے پلانٹس بھی لگا دیے ہیں جو یہ دیسی برائیٹی کے ہوتے ہیں اورنج شیلو والے اور یہاں پہ دیکھیں سارے میریگورز ابھی بس اس میں برڈز بن جائیں گے جو مارچ اپریل تک میں ان سے بہت زیادہ انجوئی کرنے والے ہوں اور یہاں پہ بھی میں نے یہ بلسم کے پلانٹس گرو کر دی ہیں جو بلسم کے پلانٹس تو بزاروں سے نرسریز سے خریدنے کے ضرورتی نہیں ہوتی ہے اپنے ہی گارڈین میں مل جاتے ہیں کیونکہ جہاں پہ بھی ان کے سیٹس گرتے ہیں وہیں پہ ان کے پلانٹس ریڈی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں میں تو بس وہیں سے کلک کر لیتی ہوں اور اپنی گارڈین میں لگا دیتی ہوں دوستو دیکھیں یہ سارے دورنٹا کے ہجز سے ان کی بھی میں نے کٹنگ کر دی ہے اور کچھ آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ بلسم کے پلانٹ جو مدر پلانٹ ہے یہاں سے میں نے دیکھئے کٹنگ سلی ہے بہت زیادہ کٹنگ سلی ہے اور یہاں پہ میں نے گرو کی ہے آپ رنپوں میں دکھاؤں گی ان سب سے یہ میرے تین چار تھے جو مدر پلانٹ سے ان سے میں نے کٹنگ لی ہے ابھی اور ان کو میں نے لگا بھی دیا ہے دیکھیں آپ رہے کوئی دکھ رہا ہوگا جہاں جہاں سے میں نے کٹنگ لی ہے تو ان سب میں ابھی میں فرٹیلائز کروں گی پھر سے کیونکہ ابھی بیس سیزن ہے ان کو فرٹیلائز کرنے کا اور سائٹ میں دیکھئے بالسم کے پلانٹس بھی میں نے گرو کر دی ہے دوستو تو مجھے میرے گارڈن کھلے کھلے بلکل نہیں اچھا لگتا ہے جب پورا بھر جاتا ہے تب ہی مجھے سٹیسفیکشن ملتی ہے دیکھیں یہ سب کٹنگز میں نے گرو کی ہے دیکھیں یہ والی اور آگے یہ سب میں نے یہ بلیڈنگ ہارپس کی لگائی ہے اور ان کو میں وائن کی طرح نہیں جڑاؤں گی شورٹ میں رکھوں گی بس کٹ کرتی رہوں گی یہ دیکھیں جبنے بھی آپ لوگ کو آگے دکھ رہا ہوگا بیچ بیچ میں میں نے سب بھی میں ریڈی کر دیا ہے بس سمر سیزن میں یہ بہت اچھنکی گروز ہوتی ہے تو آپ لوگ کے پاس اگر مدہ پلانٹ ہے تو وہاں سے آپ لوگ ابھی کٹنگز لگا سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی گرو ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ برندہ ون کی میں نے ساری کٹنگ کی ہے ابھی ان کو ساب سفائی کرنا باقی ہے کٹنگ کا کام تو ہو گیا ہے یہ ایک ہیچ کی طرح میں نے ریڈی کی ہے راؤنڈ سیٹ میں یہ ہیچ میرے دو سال سے لگتا کسی گارڈن میں ہے گرین کلر کے برندہ ون اور یہاں پہ بھی میں نے میری گول کے کچھ سیٹس ڈال دیئے تھے یہ بھی ابھی آگئے ہیں ان کو بھی ابھی میں ریڈی کروں گی دوسری جگہ میں کچھ سیپلنگز میں نے لگا دیا ہے دوستو میری گول کو بھی آپ سمر سیزن فل انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ریڈی کر رکھے ہیں سیٹس ہے تو ابھی بھی چھڑک دیجئے دیکھیں سویٹ پیس میں بھی بلومی آگئے ہیں جو میں نے کچھ پلانٹس اپنے پلاسٹک پلانٹر میں لگائی ہیں دیکھیں کتنے کلرز ہوتی ہیں میں اب جیسے پول رہی تھی ایک ہی فلاورز میں دو تین کلرز آتی ہیں یہاں پر میری سارے میری گول کے پلانٹس ریڈی ہو چکے ہیں سمر سیزن میں یہاں پہ میں نے بہت پہلے ہی کٹنگز لگا دی تھی جب میرا وہ میری گول کے بیڈ میں نے ہٹا دیا تھا تو وہیں سے میں نے کٹنگز لگا دی تھی یہاں پر کیونکہ مجھے سمر سیزن میں بھی بلومنگ لینی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوڑیا ہے لگتا میری ہی گلتی کے کارئن میں نے یہاں پہ سٹیپنگ کر دی ہے بیکوز یہ ایریا بہت ہی ٹائٹ ہے ترہ ترہ کے میں نے فلارز گرو کر کے رکھے ہیں یہاں پر دیکھیں ابھی پھر سے بلومنگ سٹارٹ ہوگی ہے مجھے میری گول سے بلومنگ لینی بہت پسند ہے پورے سیزن میں لگاتی ہوں اسے سمرز میں بھی بہت اچھی بلومنگ آتی ہے ان ہیجز کی بھی کٹنگ باقی ہے دیکھتی ہوں آج میں یہ سب فینش کر سکتی ہوں کی نہیں اگر آج نہیں ہو پائے گا تو کل ضرور کر دوں گی دیکھیں سب بھی میں دھیرے دھیرے برٹس آگی ہیں نیکس ویک تک سارا میبی پورا گارڈن میرے فولوں سے بھر چاہے گا چاروں طرف فلارز ہوں گے اگر آپ لوگ کو دیکھنا ہے میرے گارڈن تو تھوڑا سا اور ویٹ کریے ان کی کٹنگ ابھی میں کر دوں گی دوستو دیکھیں ابھی سلویا کے پلانٹس بھی بہت اچھ ان کے بلومنگ سٹارٹ ہو رہی ہے دھیرے دھیرے سب ساف سفائی کرنا باقی ہے یہاں پر بھی ابھی دھیرے دھیرے پلانٹرز میں فلارز آ رہی ہیں کچھ باقی ہیں اور ون ویک لگے گا بس تو اس طرح سے چل رہا ہے بہت زیادہ میں نے آج ورکلوڈ لے گیا ہے ابھی کام چل رہا ہے ابھی بھی باقی ہے دوستو آپ یہ جو منت ہے اتنا مطلب کام ہوتا ہے ہم گارڈنیس کے لئے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پر بھی کارن فلارز کی بلومز ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو اس ایڑیا میں میں نے سویٹ بھی لگائی ہے یہاں پہ بھی بلومنگ سٹارٹ ہوگی ہے یہ ایڑیا جب پورا فولوں سے بھر جائے گا بہت اچھا لگے گا تو دوستو میں نے یہ والا کریشن کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ لوگ کو میں دکھانا پسند کروں گی ضرور بتانا کمنٹ کی تھو میرا یہ نیو کریشن آپ لوگ کیسا لگا میں نے یہ ایک گیٹ کا لگ دیا ہے چھوٹا سا بیمبو کا گیٹ دونوں طرف میں نے دو بیمبو لگا دیا اور اس میں کچھ پلانٹس میں نے ہینک کر دیا ہے دیکھیں کتنا بیٹیفل لگ رہا ہے اور نیسٹرشیم کے پلانٹرز جو ویس پرڈک میں لگے ہوئے تھے کیا تھا اس میں اور جیسے کی اورنج لگایا ہے یلو دیکھیں ویس پرڈکٹ میں کتنا اچھی ان کی گروہ ہو رہی ہے یلو اورنج ایسے کر کے میں نے پورا بھر دیا ہے تو جیسے دکھ رہا ہے آپ کو اورنج یلو اور یہ جو پوست ہے اس میں میں نے ٹرٹل وائن کی کچھ پلانٹرز میں نے یہاں پر لٹکا دیا ہے تاکی یہ ایک بہت ہی نیچرل سی اس میں بیوٹی آئے دیکھیں یلو پھر اس کے بعد آرینج نیچرل اور پھر یلو ایسے کر کے میں نے کلر کمبینیشن کو چوئس کیا ہے اس چھوٹا سا گیٹ ریڈی کیا ہے دیکھیں نیچے میں نے پیبلز لگا دیا ہے دونوں بیمبو کا سٹک میں اور نیچے بھی میں نے یہ ٹرٹل وائن کے پلانٹرز کو رکھ دیا ہے کیونکہ ان کو یہ نیچے سے بہت ہی اچھی موچر ملتی ہے تو یہ ایڈیا ایسا لگ دی رہا ہے دوستو آپ لوگ ضرور بتانا کیسا لگ رہا ہے میرا یہ نیو کریشن مجھے تو شاید بہت ہی مطلب ایک ایسے ہی میں نے اپنی ہی آئیڈیا سے یہ ریڈی کیا ہے دیکھیں ایک گیٹ کا لگ دیا ہے اور اوپر سارے میرے پیٹنیا کے پلانٹرز نے بلویں آ چکی ہے سبھی بلانٹرز میں مانے نیسٹریشیم اور یہ پیٹنیا کے پلانٹز دو دو کر کے اوپر ہینگ کر کے رکھا ہوا ہے ہے نا دوستو بہت ہی بیٹیفل یہ ایڈیا ابھی تو اور بی بلومنگ باقی ہیں اور یہ سٹانڈ کے پیچھے پورے سیلویا کی پلانٹ ہے جو بہت جیادہ بیٹیفل اور اپنی گارڈن کا دیر سارا کھیل رکھے دوستو کیپ گارڈننگ ہیپی گارڈننگ بہ بائی